بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یقیناً خرگوش اور کچھوے کی کہانی سنی ہوگی اور یہ کہانی کس لیے ہمیں پڑھائی جاتی تھی تو اس کا جو نتیجہ ہے اس کا جو ریزرڈ تھا وہ بھی ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مسلسل محنت کا نیچ ہے یہ بجائے اس کی کب درمیان میں سلو ہو جائے تو چھوٹی کلاسز میں آپ نے ایک بستک لیول کی یہ کہانی پڑھی ہوگی جس کا ایک سٹپ ہے تو آج ذرا میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں دیکھیں جو ہم نے کہانی پڑھی یا آپ سب نے پڑھی وہ یہ تھی کہ خرگوش اور کچھوے کی دور ہوئی اور انہوں نے ایک دیسٹینیشن فائنل کی وہاں تک انہوں نے پہنچنا تھا تو خرگوش وہ دور ہار گیا کچھوہ وہ دور جیت گیا کیونکہ خرگوش کا انسسسٹن نہیں تھا درمیان میں جا کے سو گیا اسے غرور تھا اپنی طاقت پہ اپنی سپیڈ پہ تو جس کی وجہ سے وہ اپنی دور ہار گیا تو یہ سٹپ ہمیں یہ انفرمیشن دیتا ہے کہ غرور ہمیں نہیں کرنے چاہیے اپنی طاقت پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے کسی بھی ریس کو جیتنا ہے تو ہمیں کنسسٹن ہونا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے یہ پہلا سٹپ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے خرگوش نے کہا ایسا کرتے ہیں کچھوے سے کہا کہ سٹپ ٹو ہے یہ دوبارہ دور لگاتے ہیں کچھوے نے کہا جنہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ جب دور لگائی گئی تو وہ دور خرگوش جیت گیا کچھوہ وہ ہار گیا ریزن کیا تھی خرگوش نے اپنی غلطی ریپیٹ نہیں کی جب اپنی غلطی ریپیٹ نہیں کی جو فرس ٹائم وہ کر چکا تھا تو اس وجہ سے وہ اپنی دور جو ہے وہ جیت گیا اب یہ سٹپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے جس طرح کہ خرگوش نے اپنی غلطی سے سبق سیکھا اب یہ دو سٹپ کمپلیٹ ہو گیا فرس ٹائم کچھوہ جیت گیا کنسسٹن ہونے کے وجہ سے سیکنڈ ٹائم خرگوش جیت گیا اپنی غلطی نہ دورانے کی وجہ سے کچھوہ نے کہا ایسے کرتے ہیں تھرڈ ٹائم دور لگاتے ہیں ایک دفعہ آپ جیت گیا ایک دفعہ میں جیت گیا اب ایسے کرتے ہیں تھرڈ ٹائم جو ہے وہ چلتے ہیں اس کی طرف کمپلیٹیشن کی طرف خرگوش نے کہا ٹھیک ہے جتنی دفعہ مرضی لگا لی کیونکہ اس سے پتا تھا کہ اب میں نے اپنی غلطی نہیں دورانے لیکن کچھوے نے کہا کہ میں نے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ اب جو ڈسٹینیشن ہے وہ میں سلکٹ کروں گا خرگوش نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی ڈسٹینیشن جتنی مرضی دور سلکٹ کر لیں تو کچھوے نے جو اب ڈسٹینیشن سلکٹ کی اس راستے میں درمیان میں ایک ندی آتی تھی اب خرگوش جب اس ندی پہ پہنچا خرگوش میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ندی کو کراس کر سکیں کچھوہ گیا اس نے ندی کراس کی اور وہ دور جیت گیا تیسری جو دور ہے وہ کچھوہ دی جیت گیا دوبارہ اب یہ سٹیپ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے راستے صحیح سلکٹ کر لیں تو پھر بھی ہم اپنی دور جو ہے وہ جیت سکتے ہیں کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اب یہ دور ابھی ختم نہیں ہوئی فورتھ ٹائم کچھوے نے کہا چلیں ایک اور دور لگاتے ہیں اور اس دور میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے جو خشکی کا ایریا ہوگا اس میں خرگوش جو ہے وہ کچھوے کی ہلپ کرے گا اور جو پانی کا ایریا ہوگا اس میں کچھوہ جو ہے وہ خرگوش کی ہلپ کرے گا اس طرح جب ان دونوں نے خشکی اور پانی میں ایک دوسرے کی ہلپ کی تو دونوں جو ہے وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ہر کنڈیشن میں خشکی اور پانی میں خشی اور غمی میں اگر ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہم تمام لوگ اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے کہیں پہ بھی سوسائٹی میں اگر آپ کسی کی سپورٹ کر سکتے ہیں کسی کا بازو بن سکتے ہیں تو ضرور بنا کریں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا نقصان ہوگا اس کو تو آپ ڈیسٹینیشن پہ پہنچائیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں تو اگر ہم اس سٹوری کو ہی فالو کرنا شروع کر دیں فرد سٹیپ میں اگر ہم بھی کنسسٹنٹ رہیں سیکنڈ سٹیپ اگر ہم نو ریپیٹیشن اف میسٹیکس اگر ہم یہ کریں تھرد سٹیپ اگر ہم اپنے راستے صحیح سیلک کر لیں چوتھا سٹیپ اور اگر ہم ایک دوسرے کا بازو بنیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں تو ہم کامیابی کی طرف فائنل ڈیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں تینکیو وار بچ